سی ایم یوگی دیونگت ادی وقتاؤں کے پرجنوں کو سعیتہ راشی باٹنے کے بعد سم مدد کر رہے ہیں سیدھے آپ کو لیچلتے ہیں سی ایم یوگی نے سمجھ دیا میں سب سے پہلے ان کو ہردے سے ان کا سواگت کرتا ہوں اور ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں کہ پرو اور تیوہار کا آنند اس سے اچھا نہیں ہو سکتا جب ہم کسی گریب کے ساتھ کسی نراثت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کی صحیحتہ کے لیے تطپر دکھائی لیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان پانسو ستتر پریواروں کے ساتھ جڑے ہوئے ان ہجاروں پریواروں کو بھی اس سے عوصیت کچھ سنتوز کے نغوتی ہوگی میں اس عوصر پر اپستیت اپنے سبھی مانے نیائے مورتی گھنوں کا منتری منڈل کے اپنے سیوگیوں کا بار ایسوسییشن کے سبھی پدادی کاریوں کا بھی ہردے سے سواگت کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سمیہ نکال کر کے آج یہاں پر لوگتنطر کے اس مہتپونڈ اسطمبوں کے سمنوے سے پرارمب اس سوسن ویلڈر کی اس پیترین کارکرم کو پربابی ڈن سے آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیا ہے اور میں سوسر پر اس مرتی سیش ان سبھی عدی وقتاؤں کو بینمر سردھانجلے ارپیت کرتا ہوں جنہوں نے آزادی کے پورو بہترین پیسے کے روپ میں لوگ پریہ رہے ادھوکتہ بننے کی اس سمنہ کو سجو کر کے اسے اپنے جیون کا حصہ بنایا آج میں بھلے ہی نہیں لیکن ان کے پریوار کے سدس سے ان کی سمرکیوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ جن پریواروں کو منچ پر آمنتیت کر کے ان کی راسی کا ڈے موچے کو پلبد کرائے جا رہا تھا جب میں نے ان سے پوچھا تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی چاہدہ تار اس مرکی سے اس ادھوکتہوں کے پریوار کے سدس سے بھی ادھوکتہ کو ہی ادھوکتہ پیسے کو ہی انہوں نے چنا ہے ان کے پتریا پریوار کا کوئی نہ کوئی سدس سے بھی سنسدیہ لوگ تنتر اس سمنوے اور آپسی سوچ بوچ کے ساتھ چلنے کا ایک سندیس ہم سب کو دیتا ہے اس سمنوے جہاں لوگ ہی اور راستہ ہی سروپری ہوگی لوگ ہی ہے تو راستہ ہی بھی اس کے ساتھ نیت ہوتا ہے اور جب ہماری پریارٹی میں یہ وسیع ہوتے ہیں تو سعبھائی کروپ سے جو ایک دوسرے کے پورا کے دونوں کو ایک دوسرے سے لگ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے آدھار سلہ پڑھتی ہے سوساسن سے سوساسن کے آدھار سلہ پڑھتی ہے رول آف لاؤ سے اور رول آف لاؤ یہ ہماری لکشمن ریکھا سماج کی ہر بیکتی کیلئے تیہ کرتی ہے اس کے بارے میں سپسان مصری موڑی جی نے آزادی کے امرت مہت سو ورس میں ناگری کرتب کے روپ میں ہم سب کو دیا ہم سب جانتے ہیں کی چھویس نومبر انیس سو انچاس کو بھارت کا سمیدھان بن کر کے تیار ہوا اور چھویس نومبر انیس سو انچاس سے بلے یہ امنیوں تیتھی کہیں نہ کہیں وشمنت کی ہوگی لیکن موڑی جی نے آنے کے بعد اس تیتھی کو سمیدھان دیوست کی روپ میں منانے کا نرنے لیا اور اس دن ناگری کرتبیوں کے پرپی ہم سب کو آگرہی بھی بنایا ہمارے ناگری کرتب کے کیا ہیں اکثر ہوتا ہے ٹکرات ہوتی کہاں جب ہم ادھکار کی چرچادوں کرتے ہیں لیکن کرتبے کی نہیں کرتے ہیں سوابھائی بروپ سے وہیں پہ تکراہت ہوتی ہیں ہمیں اپنے ادھکار تو چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے کرتبیوں کو گھل جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لئے بھارت کی ہر ناگری کرتے ہیں اگر بھارت کو دوہزار سینتالیس میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی روپ میں ستھاپیت کرنا ایک وکسیت بھارت بنانا ہے ہر بھارتواسی کے چیرہ پر پسالی لانی ہے اس کے ایزن آف لیوین کو بہترین کرنا ہے تو ہمیں اپنے ناگری کرتبیوں کو اتنا ہی تاتمکتہ دینی پڑے گی ناگری کرتبیوں کو اگر ہم تاتمکتہ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کوئی کارن نہیں دوہزار سینتالیس میں بھارت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی روپ میں اکھرے گا اور ایک ایسا بھارت جس میں کسی بھی طبقے کو کیا وہ دیوقتہ ہو کیا وہ سماج کی کسی بھی اسطان پر کارے کرنے والا بیکتی ہو وہ پترکار ہو وہ کرمچاری ہو وہ کسان ہو وہ یوہا ہو وہ مہلا ہو وہاں ستہ آتمن ریبھرتا کی سلکسے کو پرابت کرتے ہو بھارت کے نرمان میں بھارت کو دنیا کے ایک سب سے بڑی طاقت کی روپ میں ستھاپیت کرنے میں اتنا یوکدان دے رہا ہوگا اور وہاں اس کا ایک لگو روپ آج یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کاری پالی کا بھی ہے نیائی پالی کا بھی ہے ہم سب کے ساتھ اری وقتہ بھی ہیں تو دیونگت اری وقتہوں کے پریوار کے سدسے بھی ہیں اور سوہ بھائی گروپ سے جن کے ویگر کوئی کاریکرم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اس میں پترکار عوصے ہیں تو یہاں چوتھا ستمبل تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی جڑ جاتا ہے وہ سبھی لوگ مل کر کے اس کاریکرم کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اس بات کا پریاض کرتے ہیں کہ چیزیں بڑھنی چاہیے لگاتار ہونی چاہیے ساسن کے پاس جب اپنے سورس اپ انکم ہوں گے تو ویل فیر کے راستے اپنے آپ ہی کھولتے بھی رکھائی دیں گے اور جرورت مند کو یہ چیزیں ملیں آج جرورت مند کو ان چیزوں کو پلبد کروانے کا پڑھنا میں ہے ہم لوگ پردیس میں ورطمان میں ایک کروڑ پریواروں کو لگ بھگ ایک کروڑ پریوار پردیس کے اندر ایسا ہے جنہیں ہم پتیما پنسن اسکیمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں نراسیت مہلا پنسن بھی ہے بردہ بستہ پنسن بھی ہے اور بیبیانگ جن پنسن بھی ہے ایک کروڑ پریوار ہیں بنا بھید بھاو کی اس کی پاترتہ تیہ اور میں یہی پوچھ رہا تھا اور میں کہوں گا ساتھ مجھ بہت سارے دبکتہ اس نے ہے جن کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں نراسیت مہلا پنسن کے ساتھ میں اپردہ بستہ پنسن کا فارم اگر وہ بھریں گے تو اوہ سے ساتھاں اس کو کنسیدر کرے گا اور ان کو ایک نشیت پنسن کی راستی اطلب سے ہوتی رہی دکھائی ہوگی پانچ کروڑ گیارہ لاکھ سہدک لوگوں کو ہم لوگوں نے گوڑن کار جاری کر رکھا ہے جنہیں پانچ لاکھ روپے ہر ورس مقت میں سواستے پیما کا کور ہم اپلپت کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے ایسے کوئی بھی جرورت مند ہوگا اس کو ہم اب اس سے اس پرکار کی سکیم کے ساتھ جوڑیں گے پردیس میں پسلے سات ورس میں ہم لوگوں نے چھپن لاکھ نراسیت لوگوں کو ایک ایک آباس اپلپت کروایا اور اثر یہ کریں گے ہم لوگ تو بہت چک رہتے ہیں جب ان چھتروں میں جا کے دیکھتے تھے اتر پردیس میں چوون ایسی پستیاں تھی جو سو ورس پہلے بتائی گئی تھی لیکن آزادی کے بعد بھی ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھی دوہزار سترہ تک ان کو کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں تھی ان کو کوئی راسنکار نہیں بنتا تھا ان کو کسی سردہ کا لاب نہیں دیا جاتا تھا اور وہ لوگ اکتم کھانا بدوس کی طرح ان جنپدوں میں رہتے تھے سماج سے کٹے تھے میں نے ان کی لڑائی کو بہت نسدیک سے دیکھا تھا اور دیش کی سنسط میں ان کے لئے ایک ادھینیم بنے اس کے لئے ہم لوگوں نے لڑائی لڑی تھی اس میں سبھلتاں ملی لیکن اتر پردیس میں دوہزار سات آٹھ میں ان کا دنیم پاریت ہونے کے بعد سنسط سے پاریت ہونے کے بعد اتر پردیس نے اس کو لاغو ہونے میں دس ورس اور لگے اور دوہزار سترہ میں جب جو کی میں نے اُس پیڑا نسدیک سے ان لوگوں کی دیکھ دیکھی تھی ایسی چوون بستیوں کو راجسو گھاؤں کا درجہ دے کر دیکھیں پھر ان کو سبھی پرکار کی شہدہوں سے آج خابش کرنے کا کام کریں آج آپ دیکھیں ان بستیوں میں جا کے دیکھیں ان کے چہرے کی چمک کو دیکھیں اور قریب ضرور ہے لیکن گروہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں بھارتی ہوں آخر ہم کیوں نہیں پہنچ پائے ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پائے اس تو قارن ہوں گے ہم نے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز پھنے ملائے اور بھارت نے تو کرونا کال کھنڈ میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ٹھیک ہے ہم بکسد دیس نہیں ہیں لیکن 140 کروڑ لوگوں کے ساتھ سرکار کھڑی ہوگی 80 کروڑ لوگ خریم راسن کی شہدہ کا لابت رابط کریں گے لوگوں کی آجیوی کا چھوٹی سرکار نے کہا نہیں ہم آپ کے لئے کوئی نہ کوئی بیوستہ کریں گے راسن کی بیوستہ کریں گے ان پریواروں کے لئے اطرق تو ہم پھنڈ اپلپد کروائیں گے ان کے لئے ہم سردھائیں اپلپد کروائیں گے پھری میں اپچار کی بیوستہ کریں گے پھری میں ٹیسٹ کی بیوستہ کریں گے پھری میں ویکسین کی بیوستہ کریں گے اور بڑی لارڈ سکیل میں یہ کارے ہوا اور کرونا جیسی مہماری پر بھی نیانترنا پرابطے کرنے میں سفلتا پرابطے ہیں جب ہم سامی کروک سے بولتے ہیں کہ 140 کروڑ لوگوں کی آواز ہوتی ہے اور جب ہم الگ الگ ترقوں میں بڑھ کر کے اس آواز کو اٹھاتے ہیں تو آپس میں ہی لڑ گھڑ کر کے وکاس میں بیریئر بن جاتے ہیں بیریئر نہیں بننا بلکہ وکاس کانوگامی بن کر کے اس وکاس کی پرکریہ کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے اور آج ایک عوصر ہے 577 پریوار ایک ساتھ اس یوجنا کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سبھی پریواروں کے پرتی ان کے پریچنوں کے پرتی ہماری پوری سمبیدنا ہے اور آج کے اس عوصر پر جب ہمارے پردیس کے مکھیں نیائی دیپتی بھی یہاں پر پستیت ہیں ہمارے بریشتر نیائی مورتی لکھنو بینچ اور ساتھ ساتھ یہاں کے ہمارے مانے نیائی مورتی گھن بھی ہیں بار کانسل کے ادھیکس اور ان کے انیاء مانے سدسی بھی ہیں بار ایسیو سیسن کے ہمارے پدادی کاری گھن بھی ہیں میں اس عوصر پر آپ سب کو اس بات کے لئے آسوس پر کروں گا کہ سرکار آپ کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑی ہے ہر پرکار کا سیوک کرے گی ایک ناغری کے روح میں ایک بیوکتہ کے روح میں کیونکہ بیوکتہوں کے ساتھ جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کرتگیتہ کو گیاپک کرنے کے لئے کھڑے ہیں جنہوں نے آجادی کی نڑائی لڑنے میں اگرنی بھومکا کا نروان کیا یہ وہ نڑائی تھے کہ دیش کے آجادی کے ساتھ آگے بڑھیں تھے آجادی کی اگرم نیتاؤں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی عدی وقتہ ضرور تھا وہی تھے وہی اس نڑائی کو آجے بڑھا رہے تھے اور آج میں نے اپنے بریشت منتری کو سریس کمار کھننا جی کو بھی اس لئے بلائیا کیونکہ وہ پیسے سے پہلے عدی وقتہ ہی تھے تو میں نے کہا جو کچھ بچا کچھ آگا تو اس میں بیت منتری بھی ہیں عدی وقتہ بھی ہیں تو کم سے کم اپنی جرادری کا ساتھ رکھیں کورپس پھنڈ کی راجسی کو بھی ہم لوگوں نے جو پہلے دو سو کروڑ روپے تھی اس کو بڑھا کر کے پانسو کروڑ روپی کر دیا ہے اور مجھے بھی لکتا ہے کہ کوئی سمسکہ آنی چاہیے آو سکتا پڑے گی اس میں زردی کرنے کے لئے تو وہاں بھی کریں گے لیکن ایک سو ووٹو موڑ پر ہی آپ کے پاس پینسہ ان لوگوں تک پہنچتا رہے سرکار کے سامنے بار بار ہاتھ نہ پھیلانا پڑے پینسے کی اس کے بیاج کی راجسی سے ہی اور راجسی پرابط ہوتی رہے جس میں مرتک آسفیت جو مرتک عجیبتہ ہیں ان کے آسفیت کو جو ہم لوگوں نے راجسی تھی ڈیڈ لاکھ روپیے کی راجسی تھی ادیوکتہ کلیان نے دیکھ اس کو بڑھا کر کے پانچ لاکھ روپیے کیا ہے اور اس راجسی کو آج یہاں پھٹن کا کاریسی ساتھ بھی جو رہا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آیو بھی پہلے کے اوہ ساتھ ورس تھی اس کو ستر ورس کیا گیا لیکن یہ مطمانی ہے کہ ستر ورس ہم آپ کی آئیو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ سو سال جید اور میں تو دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں گورکپور میں ہمارے ایک ادیوکتہ تھے ہمارے یہاں مندر کے یہ دیوکتہ تھے ان کے سویں جنم دن پر میں ان کو بدھائی دینے کے لئے گورکپور گیا آپ آج جو رہے کریں گے کہ سویں جنم دن ہم نے منایا اور سویں جنم دن منانے کے بعد تب تک وہاں جاتے تھے گورکپور میں پریکٹس کرنے کے لئے ان کا گرینڈسن بھی وہاں پریکٹس کر رہا ہے ان کے پتر بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور وہاں بھی جاتے تھے آپ سوچ سکتے ہیں اور وہ سمر میں بھی تھوڑا چلنے پھٹنے میں دکت تھی لیکن آواز میں ان کی وہی دم تھی اور مجھے لگتا ہے کہ دیوکتہ کہ آواز میں دم ہے تو پھر تو بولنے کیا اس کے ساتھ ہی 2017-18 سے اب تک کل 2754 جو اسمرتی سے تدیوکتہ ہیں ان کے پریوار جنوں کو 134 کروڑ 32 لاکھ 50 جار روپے کی اب تک اپلد کروانے کا کارک کیا گیا ہے اور یہ کیا چکی ہے اور آج 577 ادھوکتہوں کو یہ 28 کروڑ 31 لاکھ روپے آج یہاں پر پردان کی جاری ہے جس میں یہاں پر ہم لوگوں نے ان ادھوکتہوں کو بھی راستی پردان کی ہے جو کچھ 12 ایسے آسریت بھی ہیں جن کو 50,000 روپے پرتے آسریت کی در سے تکہ 565 آسریتوں کو 5 لاکھ روپے کی در سے راستی اپلد کروانے کا کارک کیا جارہا ہے پردیش کے اندر ہم لوگوں نے جو ہمارے یہاں پر ابھی بار کانسل کے ہمارے ادھوکتہ جس بات کی اور ہمارا دھیان آکرسٹ کر رہے تھے اس کے تحت ان کے دورہ جو بات یہاں پر کہی گئی کہ یوہ ادھوکتہوں کی دھنداتی اس میں بھی ہم لوگوں نے تین ورس تک پستک اور پترکاؤں کی لئے بھی دھنداتی ہم اپلد کراتے ہیں اور یہ بند نہیں بھی ہے کور صاحب یہ راستی چاری ہے اور اب تک 3758 یوہ ادھوکتہوں کو یہ راستی اپلد کرائی گئی ہے اور میں اپنے مہادی وقتہ موڈے سے کہوں گا کہ وہ اس بات کو جرور دیکھ لیں کہ ان سبھی یوہ ادھوکتہوں کو یہ راستی ملنی چاہیے جن سے وہ لوگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکیں اور اچھا ہے اچھے جنرل لے کے آئے اچھے کانون کی پستکیں لے کے آئے تین نئے کانون بھی آ چکے ہیں ان سبھی کاریوں کو بھی آگے بڑھانے کی تیاری ان کے دوارہ ہونی چاہیے آج پردیش کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ توریت نیائے مل جائے یہ ہر وقتی کی آؤ سکتا ہے لیکن اس کے لئے اس پرکار کا انفرسٹرکچر بھی چاہیے ٹیکنالوجی کام بہتری نفیوک کر سکتے ہیں اور میں دھنے بات دوں گا اپنے مکھے نیائے مورتی مہودے کو جن کا اس پر ویسیس دھیان بھی ہے وہ دس جنپت جہاں پر اب تک ان کے ڈسٹرک کوٹ نہیں بنتائے تھے ہم نے ویسیس روپ سے یہاں پر مکھے سچیو کو اور پرمک سچیو نیائے کو بھی اس بات کے لئے کہا ہے کہ آپ جتنے جلدی ہو سکتا ہے انٹیگریٹڈ کوٹ کامپلیکس وہاں بننے چاہیے ایک ہی جگہ اچھی بیلڈنگ بنے تھڑا ساندار بنے لوگ بیش کر کے اس بات کا اعتاد جب سکیں کہ یہ ڈسٹرک کوٹ کی بیلڈنگ ہے اور ڈسٹرک کوٹ بھی بنے سبھی پرکار کے کوٹ کو ہم ایک انٹیگریٹڈ کامپلیکس میں تو لے کے آئیں گے ہی ادیوکتاؤں کی چیمبر بھی بنے ادیوکتاؤں کی ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کے لئے اچھی کینٹین بھی بنے پارکنگ کی سپیس بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہمارا وادکاری آتا ہے ان کے لئے بھی ہم وہاں بیٹھنے کی بیوستہ کریں اور اس کا ایک بندہ ہے ہم لوگوں نے اس میں پوری اپلپ کروانی کی بیوستہ کی ہے اس میں کہیں بھی کوئی دکت نہیں آئے گی انٹیگریٹڈ پرکار کے لئے ادیوکتاؤں کی چیمبر کے لئے ہم لوگوں نے دھنڈاسی اپلپ کروائی ہے اعلیٰ گلہ گلہ ندی سے پیسہ ہم لوگوں نے اپلپ کروائی ہے وہاں پر ادیوکتاؤں چیمبر بن دائیں ہیں آپ نے اس پاس کو دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے چھہاں سی سلطانپور واراناسی پرتاپگر سندکوینگر ستارتنگر دیوریہ پنلاپور گورکپور میں ایراسی اپلپ کروانے کے ساتھی کاسگنج لکھنو سرابستی میرک ان چندپدوں کے لئے دھندہ سی ہم پہلے ہی اپلپد کرا چکے ہیں اور پریاغراج میں علاوہ تچھے نیائے لے میں دس ہزار ادھی وقتوں کے بیٹھنے کے لئے جو ملٹے لیبل پارکنگ اور چیمبر بن رہے ہیں دس ہزار ادھی وقت ایک ساتھ مہاں بیٹھ سکتا ہے ان کے لئے جس پرکار کی سردھائیں دی جاری ہیں اس کے لئے بھی پریاغت دھندہ سی سرکار نے وہاں کے لئے اپلپد کروائی ہے چھہ سو آگ کروڑ روپی کی راسی اس کے لئے اور مقت کیجا چکی ہے اور سارے بھی دکٹر پر اکھا سکتا ہے وہ ہی اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی تو ایک راستی ویدی ویشتو ویدیالے کا سبھارم بھی پریاغراج میں ڈاکٹر راجیند پرساج جی کی نام پر کارم بھو ہو چکا ہے اس کے لئے بھی دکٹر اکی لئے بھی سکتا سی سکتا سی کروڑ روپی کی راسی راجی ساسن سے اپلپد کروانے کا کارے کیا گیا ہے اور جس کا سبھارم بھ سولہ فروری چوبیس کو ہمارے ماننیے مکھے نیائے دیس اچتام نیائے چندرچوڑ صاحب نے آ کر کے سوہم اس کا سبھارم بھکیا پردیش کے اندر انیہ جو بھی مہتوپون کارے ہیں میں مانتا ہوں کہ پردیش سرکار پوری تطبرتہ کے ساتھ ان کارکرموں کو آگے بڑھانے کا کارے کرے گی اور ایک مل کر کے ایک قومن مین کو سمیہ سے نیائے دینے کی دسامیں بار اور بینچ کے ساتھ 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 سامیق پریاس کے ساتھ جو بھی ایک پریاس ہوگا اس کے ساتھ راجی ساسن کا بھرپور سیوگ رہے گا ورا سکاراتمک یوگتان دہے گا جس سے ہر بیکٹی کی سنتشتی لیبل کو ہم بڑھا سکے اس کو بہترین جیون جینے کے لیے پریریت کر سکیں سسٹم کے ساتھ اس کا پسوات جڑ سکے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ساسن کے لیے یہ مہتپون اپلپ دی ہوگی کہ ہم جنتا کی آم جنتا کی سنتشتی لیبل کو بڑھانے میں اپنا یوگتان دے سکیں گے آج کی سوسر پر رکسہ بندن کی پورس اندھیا پر ان پریوار جنہوں کو جنہوں نے اپنے پریوار کے کسی دس دسدسیوں کو کھویا جو عدی وقتہ پیسے سے جڑے تھے اور کئی دنوں سے ان کے مند میں بھی اس بات کی لالتا رہی ہوگی کہ کیا ہمیں بھی اس کسی اسکیم کے ساتھ جڑنے کا اثر پرابت ہوگا اور یہ میں منتا ہوں ایک سنجوگ ہے کہ یہاں پر مکھیا نیائی مورتی مہدے بھی ہمارے بریشت نیائی مورتی مہدے بھی ہمارے لخنوں بینچ کے مانے نیائی مورتیگن بھی ہمارے بستمندری بھی میں بھی اور بھی سب لوگ ایک ساتھ اکٹے ہو گئے بار کونسل بھی بار سوسیسن بھی اور پریوار جن بھی یہاں پر آگئے ہیں میں بستواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کی عوض سے ایک جو سروعات ہوئی ہے عدی وقتوں کے کلیان کے لئے ان کے ویل فیر کے لئے یہ عوض سے ہی نائی کچھتر کے لئے ایک سکت سنجوگ ہوگا ایک سکت انبھوتی کا اوثر ہوگا اور عوض سے اس لسان میں ہم اور بہترین کر پائیں گے آج کے اس اوثر پر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو غرصہ بندن کی منگل میں سب کامنائی دیتا ہوں اپنی سب کامنائی دیتا ہوں کہ ہم سب میری پر کیوں گے اکھتے جہارت سے سکتنے کو ساکار کرنے کے ساتھ میں کامی کروک سے پریاز کریں گے آپ سب کی پر کی میری سب کامنائی دھنیواز جائے شکریہ